پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورَ وَرْرَحِيمَةِ کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہیں ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کے جھوٹ اور ان کے افترہ کے جواب میں کہا کہ قرآن کو تو دیکھو اس میں کیا کوئی غلط بات تمہیں نظر آتی ہے کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو واقعے کے مخالف ہے یقینا نہیں بلکہ بالکل صحیح اور سچی بات اس میں موجود ہے اسی لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے اللہ منعشور رحمہ علیہ الساعت کی تفسیر میں کہتے ہیں لَقَنَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْجَوَابُ لِرَدِّ بُهُتَانِ الْقَائِلِينَ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ إِلَّا اِفْقٌ وَإِنَّهُ أَسَاطِیرُ الْاَوَّلِينَ اللہ منعشور رحمہ علیہ Kaufاناュ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گر لیا ہے یہ قرآن پرانوں کے قصے ہیں ان کا رد اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے اس آیت کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کہا انہو کانا غفور و رحمہ کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اسی لئے اس نے اس آیت کے آخری حصے میں انہو کانا غفور و رحمہ کہا کیوں؟ کیونکہ مشرقین مکہ کو ان تمام افترہ پردازیوں کے باوجود یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ کے باوجود ان کے کفر کے باوجود ان کے شرک کے باوجود انہیں توبہ کرنے کی تلقیم دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا توبہ کر لو اسلام قبول کر لو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہونے کے باوجود ان کو اس آیت میں دعوت دے رہا ہے توبہ کرنے کی اور اسلام کے قبول کرنے کی اس سے اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ تعالیٰ کی شفقت اللہ رب العالمین کی مہربانی کا اظہار ہوتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم نے کل کے درس میں بات کی تھی کہ انسان کو سونے سے قبل جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے سورے اخلاص سورے فلق اور سورے ناس کو پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے اور پھر پورے جسم پر پھیر لینا چاہیے آج ہم بات کریں گے کہ انسان کو سونے سے پہلے احتل کرسی کی بھی تلاوت کرنی چاہیے اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم جو پوری احتل کرسی ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے کیوں آپ وہ حدیث ذہن میں لائیے اپنے کہ اس حدیث کو اپنے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رہن رضی اللہ عنہ کو خجوریں دی صدقہ کی اس کی حفاظت کے لیے تو رات میں جو ہے ایک شخص آیا اور جو ہے لب بھر بھر کر کے خجوریں لینے لگا حضرت ابو رہن نے ان کو پکڑا اور کہا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس تجھے پیش کروں گا اس نے اپنے گھر والوں کا رونا رویا حضرت ابو رہن نے چھوڑ دیا اور پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کل رات کے تمہارے قیدی کا کیا ہوا تو حضرت ابو رہن نے پرا معاملہ بیان کیا پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اگلے دن پھر آئے گا تو یہ جو مکمل واقعہ ہے تو اس میں آخر میں جب حضرت ابو رہن اس شیطان کو پکڑ لیتے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ نہیں میں تجھے تو اللہ کے نبی کے پاس پیشی کروں گا تو اس نے حضرت ابو رہن رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا کہا جو شیطان تھا اس نے حضرت ابو رہن کو کہا کہ جب تو اپنے بستر پر رات میں آ جائے تو تو آئے تل کرسی پڑ لیا کر کیوں اس سے کیا ہوگا تو اس نے بتایا شیطان ہی نے خود کہا کہ اللہ رب العالمین تیری مجھ سے حفاظت کرے گا یعنی جو رات میں اپنے بستر پر سونے سے قبل آئے تل کرسی پڑ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی امان میں آ جاتے ہیں شیطان سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہاں ہم جو ہے رات میں سوتے وقت ان صورتوں کو صور ملک صور سجدہ پڑھیں اسی طرح سے تینوں صورتوں کو صور اخلاص صور فلق صور ناس کو پڑھ کر کے اپنے جسم پر پھیر لے دم کر کے اور وہیں پر ہمیں اعتل کرسی بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے صلاح رحمی سے رزق میں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے یعنی انسان چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلاح رحمی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبور ایلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اس کی رزق میں برکت ہو اس کے رزق میں زیادتی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو ملائے رشتہ داری کو جوڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ دار تعلق توڑنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ بھی تعلق کو جوڑے ایسا نہیں کہ انہوں نے بات نہیں کیا تو بس ہم نے بھی نہیں کیا نہیں آپ بات کریں آپ رشتوں کو جوڑیے رشتوں کو جوڑے رکھنا یہ عمر میں رزق میں برکت کا ذریعہ ہوتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنیں رشتوں کو توڑنے والے نہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین یہ فضیلت مجھے اور آپ کو عطا کریں گے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ میں اور آپ ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے ناظرین مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی اگلی مجلس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں